پانن کس پر روشنی سجاد گنی لون سب کم زہنوک کم میاروک انسان چھو اور پیزکین یلی بیان روزو کران سجاد لون سب اس پیٹ تیلنیشنم کن جائے کم پیارے پانوے گسان تیلنیشنمم مقابلی کن جائے اس انسان اس مضمت کران یم تب ساتن سجش کر یم تب ساتن یوزن حکومت اس مزوز تیم پت کرک ڈیلیمیٹیشن اور تیم پت تلہاتوی پیکینٹ چوز کریت یم پانس حلکہ یمزان بار میجارٹی سانش لون سب اس اسمان چن بلنگن پیٹ کھالان یمزان واریا پڑ ووڈ بگریز لون سب اس جمان ایک سجد حد اوٹوشتو اور تراون موڈیا چماز موڈیا چماز یہ جو پانچ ہلکے جو پہلے کوپارا کے ساتھ ان کو ملایا گیا تھا جب پچھلی دلیمٹیشن تھی تو اب یہ واپس آ رہے ہیں ان کو یہ بات پوری سمجھ میں آئی ہے کہ ان کو کس نے وہاں بھیجا تھا اور اب کیسے واپس آ گئے نمبر ایک اور ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ ان کا ایک ہی لیڈر ایک ہی پارٹی وہ پیپلز کا انفضل سجاد گنیلون صاحب ہی جو ان کے گمکار ہیں جو ان کے کام کر رہے ہیں اور جو ان کے آئندہ بھی کام کریں گے انشاءاللہ ان کا لیڈر ہے اپنا سجاد گن کر رہے ہیں اب یہ اپریگیشن آف آرٹیکل سیونٹی تیرٹی فائی اے ہوا تھا اگر آپ کو یاد ہوگا تو اس وقت پیپلز کانپنس پہلی جماعت ہے جنہوں نے وہاں پر ریٹ پیٹیشن دائر کی تھی لیکن آپ پہلے نیشنل کانپنس کا میرے جو مجھے پتہ ہے دو ہی پلٹیکل پارٹیاں ہیں جنہوں نے وہاں پر ریٹ پیٹیشن دائر کی ہے ایک ہے پیپلز کانپنس اور نیشنل کانپنس آپ انہوں نے پہلے نیشنل کانپنس کو ٹائم دیا اور اس کے پیپلز کانپنسہ سجاد گینی لون صاحب خود گئے تھے وہاں پر اور ان کے ساتھ ہماری وائس چیئرمن عبدالگینی وکیل صاحب تھے اور ہمارے ریٹائر لا سیکرنٹری جو جو جائنٹ کے کے ہیں محمد تشرب میر صاحب ہماری پارٹی کے ہیں وہ گئے تھے وہاں پر انشاءاللہ تعالی سب سے زیادہ جو ہوگا اس میں کنٹریبوشن اور سب سے زیادہ جو لڑنے والا لیٹر ہوگا وہ سجاد گینی لون صاحبی ہوگا اور انشاءاللہ تعالی ہم ہوپفل ہی کہ کوئی ا اچھا فیصلہ آئے گا تاکہ جو جس سے یہاں کے لوگ ایک ریلیف ان کو محسوس کریں گے وہ پیچھے دائی سال سے کانسونسی میں ہر گھر ہر محلے ہر گھاؤں میں گئے اور کل انہوں نے پھر کانسونسی لیول پر وہاں پر میٹنگ کی تھی تین ساڑھے تین سو لوگ وہاں جمع ہوئے تھے میری حساب سے فیلئر ہے ہماری حساب سے فیلئر ہے ان کے ہماری جو ٹیم ہے ہم سب یہاں پر مطلب نکل رہے ہیں کیونکہ الیکشن ہی نہیں ہوا تو ہم تو لوگ میں جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالی اور خود ریزلٹ سامنے آئے گا کس بات پر مضبوط ہے انہوں نے کیا کیا ہے یہاں پر ستر سال یہاں کہیں پر بجلی نہیں تھی بجلی کا کھنبہ نہیں تھا یہاں پر کوئی روڈ نہیں تھا یہ دائی سال میں سجاد لون صاحب نے اور ان پانچ حلقوں میں بجیرہ منڈار صاحب نے کیا ہے ان کو کس حساب سے ان کی پارٹی مضبوط ہو جائے گی سیجے ہماری طرف سے لوگوں کو ہم دو ہاتھ جور کر لوگوں سے ریکسٹ کرتے ہیں کہ وہ کھٹے اور کھرے میں فرق کرنا سمجھیں وہ سمجھیں وہ دیکھیں وہ فرقیں کہ ڈیڑھ سال دو سال میں سجاد لون صاحب ہمارے دو ہی ایمیلے صاحب تھے ایک بشیر آرمدار صاحب تھے اور سجاد لون صاحب تھے وہ دیکھیں کہ انہوں نے کتنا کام کیا اس ڈیڑھ دو سال میں اور جو پارٹی یہاں پر پچھلے ستر سال سے کام کر رہی ہیں وہ دیکھیں انہوں نے کیا کیا سجاد لون صاحب کا اور بشیر آرمدار صاحب کا جو ہمارے ایمیلے صاحب بانتے ہیں ان کا تو یہ تھا جو چ وہ ان کو بھی دے دو جنہوں نے ووٹ نہیں دیا ہے ان کو بھی دے دو کیونکہ سب لوگ ان کے تھے ہیں سب لوگ ہمارے ہیں یہ ان کا مشن تھا اور یہی مشن انشاءاللہ ہمیشہ کامیاب رہے گا خود ہمیں چودری صاحب کو حران آئے انشاءاللہ تاکہ سجادلاللہ صاحب کو زیادہ سے زیادہ ٹائم ملے گا وہ پارٹی چیف ہیں ہمارے وہ زیادہ سے زیادہ پارٹی بڑھائیں گے انہوں نے پارٹی بڑھائی بھی ہے وہ ہم ہی نہیں کہتے ہیں وہ آپ بھی دیکھ رہے ہیں آپ بھی دیکھیں لوگوں کو بھی دیکھنا چاہئے کہ کیا پارٹی بڑھ رہی ہے کہ نہیں بڑھ رہی ہے